آج ہم پونہ انچ فرنٹ پاکٹ لگانے کی ویڈیو لے کے آئیں اور ساتھ میں فیوزنگ کی بھی نہایتی مفید پی ڈی اینڈ تک دیکھیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اسلام علیکم دیر ویورز میں ہوں شوئب اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل حج سٹیچنگ اینڈ فیبرکس آج میں آپ لوگ کے لئے پونہ انچ کی فرنٹ پاکٹ بنانے کا ویڈیو لے کے آیا ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ فرنٹ پاکٹ جو ہے یہ پونہ انچ انچ سوہ انچ اور سوہ انچ اور ڈیڈ انچ کا الگ الگ لگانے کا طریقہ ہے تو آج ہم یہی ڈسکس کریں گے اور سب سے پہلے ہم فیوزنگ کریں گے فیوزنگ آپ کو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہر ویڈیو میں بندہ ڈیٹیل سے بتا سکتا ہے وہ بندہ دو تین ویڈیوز میں ڈیٹیل سے بتا لیتا ہے پھر جنہ جو بھی ہو تو وہ پہلے والی ویڈیوز دیکھ کے وہ ڈیٹیل حاصل کر سکتا ہے لیکن اب مجبوری یہاں پہ یہ ہے کہ بعض ایسے ویورز ہوتے ہیں جو صرف یہی ویڈیو دیکھنے والے ہوتے ہیں تو ان کی لئے بھی مجبوراں تھوڑی بہت ڈیٹیل دینی پڑتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے فرنٹ پلاکٹ کو زبردست طریقے پر پریس اپلائی کرنا ہے اور آپ نے کلف کا پانی اور پانی لگا لینا ہے کلف کا پانی میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ یہ ایک پاورڈر ہے وائیڈ طرح کا پاورڈر ہے جو فیوزنگ میں مدد دیتے اور کپڑا کھلتا نہیں ہے بنانے کے بعد اچھا ایک اور بات میں بتاتا چلو یہ اب ہم بٹن ٹیک پریس کر رہے ہیں اچھا بٹن ٹیک کا چلو وہ ویڈ میں بعد میں بتا دوں گا اچھا بعض ویور جو نا شکایت کرتے ہیں اور یہ جو نا ریکیسٹ کرتے ہیں کہ سر ہمارا جو فیوزنگ بکرم ہے یہ لگانے کے بعد کھل جاتا ہے تو یہ وجہ کیا ہے دیکھو اس کی کئی وجہ ہیں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ کا ہو سکتا ہے بکرم آپ جو نا لوکل استعمال کر رہے ہو ایک وجہ تو یہ ہو گئی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ جو نا بکرم کو پہلے شیلنگ نہ کرتے ہوں یہ پہلے آپ نے بکرم کو شرنگ کرنا ہے اب جو نا یہی بھی مسئلہ بن جاتا تھا ایک دن ایک نے میسیج کیا کہ سر آپ تو شیلنگ بولتے ہو یہ شیلنگ نہیں یہ شرنگ ہی ہوتا ہے تو بیئر ویورز مجھے پتا ہے کہ یہ شرنگ ہی ہوتا ہے لیکن اب کیا کریں سب لوگ اس کو شیلنگ ہی بولتے ہیں تو ہم نے بھی شیلنگ بولنا اس کو سٹارٹ کر دیا تو فرنٹ پلیکٹ ہمارا پونہ انچ ہے اور جو بٹن ٹیک ہے یہ تقریبا ہمارا آدھا انچ ہے آدھا انچ سے ایک آدھا سود کم ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی میرے خیال میں ہمارا جو آدھا انچ سے ایک آدھا سود کم ہے تو کوئی فرق نہیں آپ کا بٹن ٹیک کا سائز اتنا ہونا چاہیے اگر آپ کا فرنٹ پلیکٹ پونہ انچ کا ہو پونہ انچ کے فرنٹ پلیکٹ کے لیے آپ کا جو بٹن ٹیک ہے وہ آدھے انچ سے بھی ایک سود کم ہو تو چلے گا اور اچھا ہی ہوگا تو ہم نے کیا کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پریس کر دی زبردست طریقے پر اور یہ ہم نے دونوں کی فیوزنگ کر دی اب فیوزنگ لگانے کے بعد سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ کمیز کو کٹ لینا ہے جہاں تک ہماری پٹی تیار ہو پٹی کا لنڈ جو بھی رکنا ہو وہ آپ اپنی حساب سے رکھنے کسٹمر کے ڈیمانڈ پہ اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کی کٹنگ کر لی اب اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کو ماب لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری تقریبا سوہ گیارہ تک پٹی آ رہی تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ بٹن ٹیک کو رکھ لینا ہے اور اس حساب سے ہم نے میجر کر کے اس کو کٹ لینا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جو ٹوکہ ہمارا بنے گا نیچے کے طرف اس کو ہم نے چھوڑ کی تعویز کو چھوڑ کے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اس میں کٹ بنا لینا ہے یہ چیزیں آپ نے میں نے پہلی ویڈیوز میں یہ چیزیں نہیں بتائی تھی اس ویڈیو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ اس میں یہ ٹرک بھی اپلائی کرنا ہے پہلے اس کو ماب لینا ہے یہ ماب نے سکیا ہوگا کہ آپ کی جو پٹی ہے اور بٹنٹے کہ یہ بلکل اس کا سائز اوٹ نہیں ہوگا اور آپ کا بالکل ایکو ریٹ آئے گا تو یہاں سے اب ہم کیا کر دیں گے فرنٹ پٹی پہ سلائی لگا دیں گے جیسے کہ ہم ہر ویڈیو میں کرتے ہیں تو یہاں سے آپ نے سلائی کمپلیٹ کر لینے ہی اس طریقے پر نہایت زبردست کر کے یہاں سے ہم نے سلائی کمپلیٹ کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو یہاں پہ کٹ بنتا ہے اس کے ساتھ آپ نے اتیاد کرنا ہے کیونکہ یہ بلکلی فرنٹ پہ آتا ہے اگر اس میں انیس بیس بھی فرق ہوگا تو جو آپ کی کسٹمر کا سامنے کڑا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا اور ہو سکتا ہے وہ آپ کی کسٹمر کو بول دے کہ آپ کیسے درزی سے کام کرواتے ہو جو یہاں پہ صفائی نہیں لے سکتا اور ہو سکتا ہے آپ کا کسٹمر ہی باغ جائیں تو آپ نے اس میں لہائے زیاد دیان ہی رکھنا ہے اور ایتیات ہی رکھنی ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ بٹن ٹیک لگائیں گے بٹن ٹیک میں میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ مارجن کافی صحیح لینا ہے بلکل کم مارجن یہاں پہ آپ نہیں نہیں لینا کم مارجن لوگے تو پھر کیا ہوگا آپ کا یہاں سے کپڑا نکل سکتا ہے تو آپ نے کیا کرنا یہاں پہ مارجن صحیح سے لینی ہے اور صلائی کو انڈ تک لے کے جانا ہے یہاں تک صلائی لانے کے بعد یہاں سے آپ نے کیا کر دینا ہے یہ جو ہمراہ کڑ بنا ہے اس پہ بھی آپ نے صلائی لگا لینا ہے اور خوبصورت کر کے اس کو زبردست طریقے پر مضبوط کر لینا ہے یہ کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بٹن ٹیک لگ گیا اب اس کے بعد ہم اٹیچ کریں گے فرنٹ پلاکٹ جو ہماری سامنے والی پٹی ہے اور یہ ہم کیسے کریں گے سیم آپ نے یہ طریقہ اپلائی کرنا ہے اور یہ آپ دیکھتے ہوئے جا کے ہی سمجھ جائے گے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے فرنٹ پٹی کو صحیح سے رکھ لینا ہے اس طریقے پر یہاں پہ رکھنے کے بعد آپ نے اوپر کی طرف سے صلائی شروع کرنی ہے بٹن ٹیک میں ہم نے صلائی نیچے سے شروع کی تھی اور آگے والی پٹی لگانے میں ہم صلائی اوپر سے شروع کریں گے یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے اور صلائی نیچے اینڈ تک لا کے کیا کرنا ہے یہاں پہ پھر سے جو نہ پٹی کو چیک کر لینا ہے کہ یہ آیا آپ کی سینٹر میں آ رہی ہے یا نہیں اگر سینٹر میں نہ آ رہی ہو تو آپ کو دوبارہ یہ پٹی پوری کھولنی پڑے گی کیا کرنا ہے اگر آپ کی پٹی صحیح نہ ہو تو آپ نے دوبارہ پٹی کھول گئے پھر سے لگانی ہے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے اگر صحیح ہوئی تو آپ نے یہاں سے صلائی کیا کر دی نہیں اس طریقے پر لگانی جس طرح ہم لگا رہے ہیں یہاں تک صلائی لانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ویسا وائنج ڈیجنٹ کا ٹوکہ بنا لینا ہے ٹوکے پہ میں اکثر دو صلائییں لگاتا ہوں آپ کو بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ ایک صلائی ایکسٹر لگا دیا کرو اس سے دو فیدے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کی پٹی مضبوط ہوگی ٹوکے کے طرف سے دوسری یہ کہ اس کی لک بہت پیاری آتی ہے تو یہ جیسے آپ یہ ٹوکہ بنا دو گے تو آپ کی پٹی ہو جائے گی تیار اور ہمارا کام ہو جائے گا ختم تو میں اجازت چھاؤں گا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا